اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ڈسٹرک ٹوبا ٹیکسنگ یہاں پہ رکبہ ہے جی اٹھتر اکڑ سیونٹی ایٹ اکڑ جو رکبہ ہے یہ فور سیل ہے تو یہ رکبہ ہے جی پیر محل اور رجانہ کے بالکل درمیان میں یہ مین روڈ ہے اسے ہم رجانہ سے پیر محل روڈ بھی کہتے ہیں اور یہ ملتان روڈ بھی اسے کہتے ہیں یہ جو پختہ روڈ ہے یہ ملتان روڈ اسے کہتے ہیں اس ملتان روڈ کے اوپر اس رکبے کے تین اکڑ کا فرنٹ ہے تقریباً چھ سو ساٹھ فٹ جو فرنٹ ہے وہ اس رکبے کا مین روڈ کے اوپر ہے دو سڑکیں ہیں جی کچھی سڑکیں جو دو ہیں وہ اس رکبے کے اندر جاتی ہیں ایک جو سڑک ہے وہ سرکاری ہے دوسری جو ہے یہ رکبے کی ذاتی ملکیت کی سڑک جو ہے یہ اس میں چھوڑی ہوئی ہے دو سڑکیں بنائی گئی ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہم آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ بہت ہی تسلی کے ساتھ سارے کے سارے رکبے کا وزٹ کروائیں گے اور انشاءاللہ آپ اگر آپ کو پسند ہوگا تو آپ کو لے کے بھی دیں گے تو یہ بہت ہی مناسب قیمت میں اٹھتر اکڑ جو رکبہ ہے یہ سیل ہو رہا ہے تو اگر آپ خواہش مند ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں تو پچاس لاکھ فی اکڑ کی ڈیمانڈ ہے جی تو ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ تین اکڑ کی جو پٹیاں ہیں یہ چل رہی ہیں ہمارے ساتھ یہ تین اکڑ کی پٹیاں جو سیدھی کی سیدھی جا رہی ہیں بلکل اکٹھا رکبہ ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا میں آپ کو سارے کے سارے رکبے کا وزٹ کرواؤں گا یہ جو تین پٹیاں ہیں اکڑ اکڑ کی تین پٹیاں جو ہمارے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا رکبہ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپاس کی فصل جو ہے وہ ابھی اس کی کٹائی جو ہے وہ ہو چکی ہے اور یہاں پہ جو کپاس کی فصل تھی اس کا کٹائی ہو گئی ہے یہ دوسری سائیڈ پہ امرود کا جو باغ ہے یہ لگایا گیا ہے لیکن یہ اس رکبے میں شامل نہیں ہے یہی رائٹ ہینڈ والی جو تین پٹیاں ہیں یہ دس اکڑ تک پیچھے ہم جائیں گے تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تیس اکڑ جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے تو یہ ہے جی سارے کا سارا رکبہ تین کی تین پٹیاں جو ہیں یہ رکبے کی تیس اکڑ تک جا کے جو رکبہ ہے ایک جگہ پہ اکٹھا ہے باقی کا رکبہ اس کے پیچھے وہ بھی اس کے ساتھ ہی لگتا ہے تو یہ کچھی سڑک ہے یہ ذاتی ملکیت کی جو کچھی سڑک ہے مین روڈ سے ہم آئے ہیں کچھی سڑک جو ہے یہ بالکل رکبے کے ہر جانب جو یہی کچھی سڑک جاتی ہے بہت ہی اچھا رکبہ ہے زمین کا پانی جو ہے وہ میٹھا پانی ہے یہاں پہ آپ ہر قسم کی فصل جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ٹیوویل جو ہے بجلی کے ٹیوویل جو ہیں وہ دو عدد لگائے گئے ہیں تو یہاں سے پہلے ہم آپ کو ٹیوویل کا وی ویزر کروا دیں یہاں تک تقریباً آٹھ اکڑ تک ہم پیچھے آگئے ہیں مین روڈ سے تو یہاں پہ بجلی کا ٹیوویل جو ہے یہ لگایا ہے اور آٹھ اکڑ سے آپ یہ والی دو پٹیاں جو ہیں یہ بھی اسی تیس اکڑ میں آ جاتی ہیں تو یہاں پہ ٹیوویل لگا ہوا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو اس کا بھی ویزر کروا دوں تھوڑا سا کہ یہاں پہ چھوٹا سا گھر بھی بنایا گیا ہے جو کہ زمین کے جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں ان کی رہائش کے لیے یہاں پہ چھوٹا سا گھر بھی ایک بنایا گیا ہے یہاں پہ بجلی آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پہ بجلی موجود ہے بجلی کا میٹر جو ہے یہاں پہ لگا ہوا ہے اور بجلی کا ہی یہاں پہ ٹیوویل جو ہے یہ لگایا گیا ہے اور تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دوں میٹھ ہے پانی کا یہ رکبہ ہے پانی جو ہے یہاں پہ میٹھے ہیں تو یہ ٹیوویل ہے جی اور یہ والا جو تین اکڑ تک یہ رکبہ ہے یہ بھی اس میں موجود ہے تو یہ ٹیوویل ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکعی کی جو فصل ہے وہ یہاں پہ لگائی ہوئی تھی اب بھی مکعی کی فصل جو ہے یہاں پہ کٹی گئی ہے تو یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا پانی کی گہرائی کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پانی کی گہرائی جو ہے یہ اتنی تقریباً ستر فٹ تک جو گہرائی میں پانی ہے یہاں پہ تو ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا میں آپ کو پیچھے کی جانب لے کے جاؤں گا جہاں پہ رکبہ یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے انڈ تک لے کے جاؤں گا یہاں پہ بجلی کے ٹیوویل دو عدد ہیں اور ایک سولر پلیٹ پہ ٹیوویل لگا ہوا ہے تو یہ جو بتیس اکڑ ہیں اس کو نہر کا پانی جو ہے یہ ہے جی تقریباً ساڑھے گیارہ گھنٹے بتیس اکڑ کا پانی سرکاری نہر کا جو پانی ہے جی ساڑھے گیارہ گھنٹے پانی ہے جی بتیس اکڑ تک تو اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا میں آپ کو اگلے رکبے کی تفصیل بھی ساری کی ساری دوں گا کیونکہ ابھی ہم نے آپ کو سولر پلیٹ کا جو ٹیوویل ہے اس کا بھی وزر کروانا ہے اور ایک عدد کوٹھی بنائی گئی ہے اس کا بھی وزر کروانا ہے اور جو کہ برڈز کے لیے کوریج بنائی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو وزر کروانا گا اور اس رکبے میں اٹھتر اکڑ ٹوٹل ہیں اور اٹھتر اکڑ جو ہیں ان میں سے صرف اٹھارہ اکڑ جو رکبہ ہے اس کو نہر کا پانی نہیں ہے باقی کے جو رکبہ ہے ساڑھے گیارہ گھنٹے پانی جو ہے وہ بتیس اکڑ کو ہے اور اس کے بعد باقی کا جو رکبہ ہے اس کو پانی ہے جی ساڑھے نو گھنٹے نہر کا پانی ساڑھے نو گھنٹے باقی کے رکبے کو ہے یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس اکڑ جو ہیں یہاں تک پورے ہو چکے ہیں یہاں تک تیس اکڑ رکبہ جو ہے یہ پورا ہو چکا ہے تین پٹیاں جو یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب رکبہ جو ہے یہ دونوں ساڑھوں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کماد جو لگایا گیا ہے یہ بھی اس رکبے میں ہی شامل ہو چکا ہے ابھی سڑک کی دونوں اطراف کا جو رکبہ ہے یہ اس اٹھتر اکڑ میں موجود ہے یہ دونوں ساڑوں کا جو رکبہ ہے یہ جی اس اٹھتر اکڑ میں موجود ہے تو ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آپ کو پورے کے پورے رکبے کا ہم نے ویزرڈ کروانا ہے ابھی میں آپ کو لے کے چلوں گا جی رکبے کے جہاں پہ رکبہ ختم ہوتا ہے اس کی اینڈ والی نکر پہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین اکڑ کی چار دواری جو ہے یہ کی گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ مکان بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس رکبے میں ہی موجود ہیں تو یہاں پہ رہائش کا بھی انتظام کیا گیا ہے پرندے رکھنے کے لیے ان کی بھی کبرج بنائی گئی ہے تو یہ جو سڑک ہے یہاں پہ آکے کیونکہ یہ ذاتی ملکیت کی سڑک ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں جی اس جانب یہاں پہ بھی مکعی کی فصل جو ہے وہ ابھی لگی ہوئی ہے اس کی کٹائی نہیں ہوئی تو یہاں سے میں آپ کو رکبے کے بالکل انڈ پہ لے جاؤں گا یہاں پہ یہ رکبہ ختم ہو جاتا ہے تو ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو وزڈ کروانی ہے تو اس لیے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکون بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر مکان کی ہر پلوٹ کی ہر پروپرٹی کی ہر رکبے کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو یہ والی جو زمین ہے یہ گندم کے لیے تیار کی گئی ہے ابھی اس کے بعد کیونکہ گندم کا جو ہے یہ بیج اب بویا جائے گا تو یہاں تک رکبہ جو ہے جی اس کا اینڈ ہو جاتا ہے تو اس سائٹ سے دیکھتے ہیں تو وہ جو درخت لگے ہوئے ہیں یہ ہے جی اس کا اینڈ والا حصہ تو یہاں تک یہ رکبہ ہے جی اٹھتر اکڑ جو رکبہ ہے وہ میں نے آپ کی آپ کو پورا کروانا ہے اس کے بعد میں آپ کو لے چلتا ہوں جی دوسری جانب جہاں پہ گھر بنایا گیا ہے تو گھر کا بھی آپ کو وزڈ کروائیں گے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا میں آپ کو ہر ایک چیز جو ہے وہ کلیر طور پہ دکھاؤں گا کیونکہ اگر آپ رکبہ لینا چاہیں اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اچھی طرح سے وزڈ کر لیں تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی گھر کی جانب جو کہ یہاں پہ تین اکڑ میں چار دیواری کر کے گھر بنایا گیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تو ابھی ہم چلتے ہیں جی دوسری جانب تو یہ والی جو سڑک میں نے آپ کو دکھائی ہے جہاں پہ ہم بائیک پہ وزڈ کر رہے ہیں یہ ذاتی ملکیت کی سڑک ہے یہ سرکاری سڑک نہیں ہے ابھی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا جو دوسری سرکاری سڑک ہے یہ ذاتی ملکیت کی سڑک ہے جو کہ اس رکبے میں ہے تو سرکاری سڑک جو ہے ابھی ہم آپ کو اس سڑک پہ لے چلتے ہیں جو کہ سرکار کی طرف سے دی گئی ہے اس سارے رکبے کو نہر کا پانی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بتیس اکڑ کو پانی ہے جی ساڑھے گیارہ گھنٹے اور اس کے بعد باقی کا جو رکبہ ہے اس کو ہے جی ساڑھے نو گھنٹے پانی تو جو اس رکبے کے بعد یہ جو رہائش میں ہم انٹر ہو رہے ہیں یہ تین اکڑ کی جو چار دواری ہے یہ کی ہوئی ہے رہائش بنائی گئی ہے یہاں پہ کنوں کا جو باغ ہے اورنج کا باغ جو ہے سنگترے کا یہ لگایا گیا ہے تو یہ ساتھی ہمارے پہنچ چکے ہیں جی ابھی یہاں پہ بجلی جو ہے وہ موقع پہ موجود بھی ہے اور یہاں پہ مچھلی فارم بنانے کے لیے بھی تھوڑا سا کام کیا ہوا ہے لیکن مچھلی فارم جو ہے وہ ابھی بنایا نہیں گیا تو یہ چار دواری آپ دیکھ سکتے ہیں تین اکڑ تک کی ہوئی ہے یہاں پہ سولر پلیٹ کا جو ٹیوول ہے وہ بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے ابھی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر ہے رہائش بنائی گئی ہے اور یہ سولر پلیٹ پہ ٹیوول جو ہے ساٹھ سولر پلیٹ پہ ایک ٹیوول لگایا گیا ہے یہ سولر پلیٹیں ہیں ساٹھ ان پہ ایک ٹیوول چلتا ہے جی یہ دوار کی جو دوسری جانب اٹھارہ اکڑ ہیں ان کو نہر کا پانی نہیں ہے پاکی کے سارے کی سارے رکبے کو نہر کا پانی موجود ہے لیکن اس دوار کی دوسری جانب جو رکبہ ہے وہ اٹھارہ اکڑ ہے اٹھارہ اکڑ کو نہر کا پانی نہیں ہے تو یہاں تک جو رکبہ ہے اس دوار تک اس کو نہر کا پانی موجود ہے اور اس کی دوسری جانب یہاں پہ جو سڑک ہے یہ سرکار کی طرف سے دی گئی ہے یہ سرکاری سڑک ہے اور یہ دوار کی دوسری جانب یہ جو اٹھارہ اکڑ رکبہ ہے اس کو نہر کا پانی نہیں ہے اسی کے لیے وہ جو سولر پلیٹ پہ ٹیوول لگایا گیا ہے وہ اس رکبے کے لیے سپیشلی لگایا گیا ہے تو یہ رکبہ ہے جی وہ جو درخت نظر آرہا ہے یہاں سے شروع ہو کے اور وہ جو پیچھے والے درخت ہیں یہ والے یہاں تک یہ رکبہ ہے جی اٹھارہ اکڑ یہ جو رکبہ ہے اس کو نہر کا پانی نہیں ہے تو یہاں پہ سولر پلیٹ پہ ایک ٹیوول لگا ہوا ہے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں تو اس رکبے کا جو اٹھارہ اکڑ کا اینڈ والا حصہ ہے وہاں پہ بھی سولر پلیٹ پہ ایک ٹیوول لگایا گیا ہے تو یہ والا ہے جی اٹھارہ اکڑ اس اٹھارہ اکڑ کو نہر کا پانی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسری جانب تو آپ کو سولر پلیٹ کا جو ٹیوول ہے اس کا پانی بھی چیک کروائیں گے انشاءاللہ تو یہ والے اٹھارہ اکڑ جو ہیں اس کی حد ہے جی یہاں تک اور دوسری طرف سے اس کی حد ہے یہ والا سارے کا سارا رکبہ ہے جی اٹھارہ اکڑ یہ اٹھارہ اکڑ ہے تو یہ بھی ساتھ ہی لیکن اس رکبے کو نہر کا پانی نہیں ہے یہاں تک حد بندی ہے جی اس کی تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں سولر پلیٹ کے ٹیوول کی طرف تو تھوڑا سا آپ کو یہ بھی وزٹ کروا دوں یہاں پہ گھر کے کھانے پینے کے لیے سبزیاں جو ہیں ان کی بجان کی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکعی کی فصل ہے اور ساتھ ہی جو باغ ہے جی وہ لگایا گیا ہے سات عدد جو سولر پلیٹ ہے ان پہ ٹیوول لگایا گیا ہے تو یہ ہے جی سولر پلیٹ اور ان کے ساتھ ہی میں آپ کو ان کی بیک سائیڈ پہ ٹیوول لگایا گیا ہے جو کہ اٹھارہ اکڑ کے لیے یہاں پہ سپیشلی یہ ٹیوول لگایا گیا ہے تو یہ ہیں جی سولر پلیٹ اور ان کی بیک سائیڈ پہ یہاں پہ ٹیوول لگایا گیا ہے ابھی ہم آپ کو اس کے چلا کے بھی دکھائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کا سارا نظام اس کا لگایا گیا ہے تو آپ کو ٹیوول جو ہے یہ چلا کے دکھائیں گے اس کا پانی چیک کروائیں گے میٹھا پانی ہے اچھا پانی ہے فصل کے لیے بہت ہی بہترین یہ رکبہ ہے اور بہت ہی بہترین یہاں پہ میٹھا پانی ہے تو یہ ڈسٹرک ٹوبا ٹیکسنگ میں بہت ہی مشکل سے یہ جو اتنا اکٹھا رکبہ جو ہے تین مربے وہ نہیں ملتا یہ گولڈن چانس ہے اگر آپ لینا چاہیں اگر آپ کو پسند ہو تو سکرین پہ دیئے کہ نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم آپ کو انشاءاللہ یہ پچاس لاکھ ڈیمانڈ ہے جی اس کی باقی موقع پہ کمی پیشی بھی ہوگی تو اس کے کاغذات کلیر رہے ہیں اور بالکل یہ صاف ستھرا رکبہ ہے تو اچھے مالکان ہیں تو یہ سولر پلیٹ پہ ٹیوول چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آج دھوپ جو ہے یہ کم ہے اس وجہ سے شاید ہم چلانے میں نکام ہو جائیں لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو چلا کے دکھائیں ان کا پانی چیک کروائیں تو باقی میں تو آپ کو ویڈیو میں ہی دکھا سکتا ہوں جی باقی جب آپ وزر کرنے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارے کا سارا رکبہ جو ہے وہ وزر کروائیں گے انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا کیونکہ اچھا رکبہ ہے مالکان اچھے ہیں تو نہیں میرے خیال سے ابھی یہ نہیں چلے گا کیونکہ دوب کم ہے چلا تو نہیں ہے جی انشاءاللہ اگر آپ کے نہیں چلے گا جی میرا خیال ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دوب جو ہے یہ بہت کم ہے تو اس وجہ سے سولر پلیٹ جو ہے یہ دوب کی وجہ سے ہی چلتی ہے تو دوب کم ہے اس لیے یہ میرا نکھیال کے چلے ابھی آپ کو تھوڑا سا یہ رہائش کا سسٹم ہے یہ دکھا دیتے ہیں تو یہ ہے جی رہائش بنائی گئی تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پرندےوں کے لیے جو برڈ کوریج ہے وہ بنائی گئی ہے اور یہ گھر ہے اس میں واش روم ہے کچن ہے دو عدد بیڈ روم ہیں اچھے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماربل وغیرہ لگا کے اچھا گھر جو ہے یہ رہنے کے لیے تیار کیا گیا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکون بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر رکبے کی ہر مکان کی ہر پروپٹی کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو اس کے بعد پیچھے کی جانب چلتے ہیں تو یہ والا ٹیوول جو ہے یہ بجلی پہ لگایا گیا ہے یہ رہائش کے اندر ٹیوول بنایا گیا ہے جو کہ بجلی پہ یہ ٹیوول ہے جی اور اس کی بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے تو گھر کی خوبصورتی کے لیے جو غلاب کے پھول بغیرہ لگائے جاتے ہیں ان کے لیے بھی جگہ بنائی گئی ہے تو یہ پرندے رکھنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسٹریلین جو برڈز ہیں یہ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں تو بہت ہی اچھا رکبہ ہے جی میٹھا پانی ہے اور مالکان اچھے ہیں اگر آپ کو رکبہ پسند ہو تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مناسب قیمت میں یہ رکبہ لے کے دیں گے تو یہ تھا جی سارے کا سارا رکبہ جو کہ آپ نے وزڈ کر لیا ہے باقی جب آپ ہمارے پاس وزڈ کرنے کے لیے آئیں گے تب آپ کو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے وزڈ کروائیں گے تو آپ سب بہن بھائیوں کی دعاوں کے ساتھ ابھی میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ